کہ کسی کو یہ کہنے کا حق نہیں ہے خاص طریقے پر اگر وہ منسٹر ہے اگر کوئی شخص اسمبلی کا ممبر یا پارلیامنٹ کا ممبر نہیں ہے وہ اس طرح کی واہیات باتیں کہے تو ہو سکتا ہے کہ دنیا اس کی طرح توجہ نہ کرے لیکن پارلیامنٹ کا ممبر ہو کر کے جو حلف لیتا ہے اس دستور کے اوپر عمل کرنے کی جو ہندوستان کا سیکولر دستور ہے اور بھوکل کوئی سٹیج کے اوپر پڑے ہو کر کسی ایک بیس کروڑ کے اقلیت کو ہندوستان کی نیشنلٹی کا حق نہیں دیتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ انسان حلف اٹھائے ہوئے کی خلاف کر رہا ہے یہ اس کے اوپر ایسا الزام ہے جس کو اسے صاف کرنا چاہیے ساتھ بے شمار ہندو اس کے مقالبہ ہیں کرسچن اس کے مقالبہ ہیں سکھ اس کے مقالبہ ہیں لیکن ہی ایک طاقہ جن لوگوں کے ہاتھ میں ہیں آج من جو جی چاہتے ہیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز خراب ہے لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ مسلمان کو خاص طریقے کیوں پڑے تھے کہ انہوں نے اعلان کر دیا کہ مسلمان کے علاوہ ہر ایک کو قانونی مدد دی جائے گی اگر نہ دینے کے سلسلے میں کسی کا ذکر نہیں ہے تو اسے مسلمان ہیں تو اس کو دی نہیں رہی گی یہ چیز ہر مسلمان کو سمجھنے چاہیے جو پڑے لکھے لوگ ہیں وہ اپنے اپنے علاقوں کے اندر مسلمانوں کو اس کے لیے تیار کریں اور یہ بنیاد بہت بڑی بنیاد ہے ہر جگہ ایک ہی نام ماں باپ کا اولاد کا اور اپنا اگر اس کے اندر تخلف ہوگا کہیں اور اس پیلنگ کے غلطی ہوگی ہو سکتا ہے کوئی کوئی قبول بھی کر لے لیکن اقتعداد فرق پرستوں کے ایسی بھی ہوگی جو کسی طرح اس کو خمول نہیں کریں گے اور جو تجربہ ہمیں آسان میں ہو جب آئے ہم پورے ہندوستان کے بسنے والوں کو یہ چاہتے ہیں کہ وہ اس تجربے سے فائدہ اٹھائیں اس نے ہم نے یہ بات آپ سے کہیے میں بیس اس کے لائے ہوں اور میں قاسم رسول علیہ صاحب کو لے کر رہا ہوں گا اگر اس موضوع سے کسی کو جنسی بھی آئے تو وہ اس چیز کو پیش کریں جمعیت علماء اس سلسلے کے اندر ایک خادم جماعت ہے ہم جو کچھ کر سکتے تھے وہ ہم نے کیا الحمدللہ ہندوستان اور دنی کے بڑے بڑے وکھلہ کو ہم نے اس سلسلے کے اندر ان کے خدمات نہیں ہیں اور مجھے یہ کہنے میں میں سمجھتا ہوں کہ مجھے کہنا چاہیے کیا اسے بڑے بڑے وکھلہ جو ایک ایک پیشی کے اندر پندرہ پندرہ لاکھوں کہہ لیتے ہیں انہوں نے جمعیت علماء کے موقف کو سمجھا کہ ہم مدد کر رہے ہیں ہندو کی بھی مسلمان کی بھی اس لئے انہوں نے ہم سے کبھی مطالبہ ہم نے وہ ٹھیک بند کر کے جو دے گیا انہوں نے اس کو قول کر لیا میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی چیز ہے انسانیت کی خدمت کی بہت بڑی چیز ہے جمعیت علماء نے جو کچھ کیا وہ صرف مسلمان کے ساتھ نہیں کیا اگر ہم نے ڈی ووٹر لسٹ کے مقدمات کو لڑایا سیکلوں کی تعداد میں تو الحمدللہ اس میں ہزاروں غیر مسلم ہیں جن کے مقدمات کو لڑا کر ان کو ڈی ووٹر لسٹ سے آزاد کرا کے ان کو جیل خانوں سے باہت لیا اور ہزاروں اس کے اندر مسلمان لیا وہ عورتیں اٹھالیس ہزار عورتیں اٹھالیس لاکھ عورتیں جن کو جو گاؤں کے مہنے شاہدی سے ان کی اولاد پہ آئے ان کے اندر تقریباً بائیس لاکھ ہندو اور پچیس لاکھ عورتیں تھیں پچیس سبیس لاکھ مسلمان ہیں اللہ کا شکر ہے ہم نے ان کے مقدمے کو لڑایا اور میں تو چیف جسٹس کو میرے دل سے تو دعا نکلتی ہے کہ انہوں نے اس مسئلے کے اندر سو فیصد نہیں ہے ایک سو ایک فیصد فیصلہ ہمارے حق میں دیا یعنی اٹھالیس لاکھ عورتوں کے حق میں دیا اس سے تو ان کی زندگی گویا کہ جو ڈوب رہی تھیں وہ پانی سے بہلا کرنا نہیں ہوئی یہ بہت بڑی انسانیت کے حق مند ہے میں سمجھتا ہوں کہ اللہ نے اگر ہمیں توفیق لیا ہم آئندہ بھی یہ کام کریں گے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر انسان کو جو چاہاں بھی ہے چاہے وہ مسجد کا امام ہے چاہے وہ مدلس ہے مدرسے کا یا کسی اسکول کا ٹیچر ہے پڑھا لکھا ہے اس کو اپنے اپنے علاقے کے اندر اپنے سکر کے اندر کام کرنا چاہیے اور یہ باتیں بتانی چاہیے کہ لڑکیوں کا نام اپنے ساتھ وردیت کے اندر جمع کریں چاہے ایک بالش زمین دے کر کے یا ایک گھر کی کوٹلی دے کر کے ہونا تو ہی چاہیے کہ شریعت کے حق کے مطابق اپنے وارث کو وارث بنانا چاہیے آج اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے وارث نہیں بنائے گا آدمی تو کل قیامت کے دن جو ہوگا ہوگا لیکن اس دنیا میں اس کی اولاد کبھی اس کے لئے کلمہ خیر نہیں جائے گی مسئیبت کا شکار ہو کر کے اس لئے اپنے دنیا کو بھی آباد کیجئے اپنے آخرت کو بھی خدا رہا اپنی بچیوں کو قانونی طور پر جائداد میں مال میں حق دے کر اس کو قانونی شکل دلوائی ہے تاکہ کل کو وہ بچیا اس کو سند بلا کر کے اپنی ولدیت کو ثابت کر سکیں ورنہ بچیوں کے لئے بڑا برا وقت آئے گا میں قاسم رسول علیہ صاحب کبھی شکریہ آدھا کرتا ہوں آپ سب کبھی شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ آپ اس پیغام بولے کر پیجا رہے ہیں اللہ ہمیں اور آپ کو مزید خدمت کی توفیق خدا برمائے اور جماعتیں اپنے واجبات کہ کسی کو یہ کہنے کا حق نہیں ہے خاص طریقے پر اگر وہ منسٹر ہے اگر کوئی شخص اسمبلی کا ممبر یا پارلیامنٹ کا ممبر نہیں ہے وہ اس طرح کی واہیات باتیں کہے تو ہو سکتا ہے کہ دنیا اس کی طرف توجہ نہ کرے لیکن پارلیامنٹ کا ممبر ہو کر کے جو حلف لیتا ہے اس دستور کے اوپر عمل کرنے کی جو ہندوستان کا سیکولر دستور ہے اور بھوکل کو اسٹیج کے اوپر پڑے ہو کر کسی ایک بیس کروڑ کے اقلیت کو ہندوستان کی نیشنلٹی کا حق نہیں دیتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ انسان حلف اٹھائے ہوئے کی خلاف کر رہا ہے یہ اس کے اوپر ایک ایسا الزام ہے جس کو اسے صاف کرنا چاہیے اللہ کا شکر ہے کہ اس کے بعد سے پھر ان کا بیان اس طریقے کا نہیں آیا ہے خدا کرے ہماری یہ گویا کہ ایک طریقہ جو ہم نے اختیار کیا ہے یہ کامیاب ہو سکے نزدیات کی تبدیلی ہو سکے عوام کے سامنے وہ ان چیزوں کو پیش نہ کریں جو چیزیں دستور کے خلاف ہیں تاکہ اس ملک کے اندر بھائی چارگی پیار و محبت سیکولر دنیا جو کے اوپر حکومت چلے اللہ ہماری پیار و محبت کی پرانی روایات کو قائم فرمائے اور ملک کے اندر امن و آشتی اور پیار و محبت کو پروان چڑھائے اور جو لوگ نفرت کے بیٹ ہو رہے ہیں اللہ ہمیں خائب و خاسر و ناکام فرمائے و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين موسیقی